تلاوہ بھی ہوگا یہ مضامین ہیں چیزیں ہیں سورہ یونس کے اندر اب سورہ یونس کو ہم کرتے ہیں شروع تاکہ پہلے دعوہ ذکر کیا جائے پھر اس کے بعد دلائے سر ہو جائیں گے اس کے دعوے کو ثابت کرنے کے لئے تل کا آیات کتاب الحکیم یہ آیات ہیں حکمت والی کتاب کی حکیم اس کی صرف ذکر کی ہے مجید ذکر نہیں کی کریم ذکر نہیں کی حکیم ذکر کی ہے فرمایا جو جو آیات اس میں ہیں ہر آیت دنائی اور حکمت سے لبریز ہے سمجھنے والا بندہ ہونا چاہیے غور کرنے والا بندہ ہونا چاہیے انعبت کرنے والا بندہ ہونا چاہیے رجوع کرنے والا بندہ ہونا چاہیے دل کو قلب سلیم والا بندہ ہونا چاہیے سلامتی والے دل کا بندہ ہونا چاہیے پھر دیکھو یہ قرآن کے موتی یہ قرآن کے معنی یہ قرآن کی عقل والی بات سمجھ کس طرح کی ہے قرآن پڑھ پڑھ کے دیکھ لو قرآن تمہیں سمجھاتا ہے اے دنیا کے نہ بنو اے دنیا میں اس کو اپنا ٹھکانہ نہ بناو ٹھکانہ وہی ہے جو رب نے بنایا ہے آخرت وہی بہترین ٹھکانہ ہے دنیا کیا ہے دنیا کیا ہے دھوکے کا سمان ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے اب یہ حکمت والی بات کہاں سے ہمیں ملی ہے قرآن سے ملی ہے اب حکمت والی بات ذالکالکتاب اللہ عبیب فی یہ کتاب ہے اس میں شک و شبہ نہیں ہے یہ کہاں سے ملی ہے قرآن سے ملی ہے ہمیں یہ فرق آیا یہ تو حکمت والی باتیں بتلانے والی کتاب ہے اور حکمت والی بات اللہ تمہیں بتلانے لگا ہے کس کے ذریعے اللہ نے بھیجی ہے اکانہ لین ناسی عجباً ان اوہینہا الا رجل منہوں کیا لوگوں کے لئے یہ بات بڑی حیران ہوں نے کون سی بات ان اوہینہ ان اوہینہ یہ کہ ہم نے وحی کی الہا رجل منہوں آنکھیں آنکھوں کے سامنے موجود ہے لفظ موجود ہے الہا رجل رجل کہتے ہیں مرد کو انسان کو آدم کی اولاد کو رجل کا آجاتا ہے اس کی ضدہ بھی ہے عمرہ عورت فرمایا ہم نے مرد پارا کامل مردوں پہ ہم نے وحی بھیجی ہے وہ کامل مرد کون ہیں انبیاء علیہ السلام اور ان میں سب سے کامل تری مرد وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی ہے منہم کیا مانا کرے منہم ان میں سے تُزِقوں آجی موریوں آجی بشر خاکی بشر فرمایا ان میں سے کن میں سے عبداللہ کا بیتا آمنہ کا چار حمزہ کا پتیجہ عباس کا پتیجہ ان میں سے حضرت صفیہ کا پتیجہ یہ ان میں سے یہ ساری رشتہ داریاں چچا بھی ہیں اور ماں باپ بھی ہیں تاتا بھی ہے رشتہ داریاں بھی ہیں یہ ساری رشتہ داریاں ہیں انہی میں سے ہم نے وحی بھیجی ہے ایک آدمی بارد ہم نے کسی نور کو پیغمبر نہیں بنایا کسی نور کو پیغمبر نہیں بنایا کیوں نہیں بنایا میرے رب اور قرآن تمہیں قرآن حکمت کی بار خطلت ہے لَوْكَانَ فِي الْأَرْزِ مَلَائِكَ تُوِن يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّين لَنَزْجَلْنَا عَلَيْن مِنَ السَّمَائِمَ لَقَ الرَّسُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ پندران پارا سورہ فنی اسرائیل بے شک جاتے گروں میں دیکھ لینا جہاں اختتامی آیا آخری رکھو چل رہے ہیں وہاں موجزات کا مطالبہ ہے اور پہم فرمایا لَوْكَانَ فِي الْأَرْزِ مَلَائِكَ اَقَرْزَمِين مِنْ فَرِشْتِ ہوتے دکانوں پہ بزاروں میں گروں میں مسجدوں میں ہر جگہ فرشتے ہی فرشتے ہوتے مخلوق رہ رہی ہوتی کون سے ہی فرشتے مطمئنین اتمران سے پھر ہم کیا کرتے لَنَزَلْنَا عَلَيْهِم مِنَ السَّنَائِ مَلَقَ الْرَسُولَةِ ہم آسماؤں سے ان پر فرشتے کو پہ ہم پر بنا کے اتار دیتے یہ قرآن صاحب موجود ہے میرے نبی آپ بدلہ دے آپ کیا ہیں آپ بدلہ دے آپ کیا ہیں کچھ تو کہتے ہیں نورے کچھ تو کہتے ہیں بشرے آپ کہتے ہیں آپ کیا ہیں یہی پندرہ پارا ہے یہی بنی اسرائیل ہے اور اس کی یہی آیت ہے پچھنی والی آیت ہے میرے نبی آپ بھی ذرا اعلان سناو قل سبحان ربی حل کنتو اللہ پشر رسولہ میرے نبی اعلان یہ سناو حل کنتو اللہ میں اور کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں پشر رسولہ انسان ہوں اور تحمدر ہوں اب قرآن کتنا صاف قرآن نے بدلا دیا فرمایا یہی بات ان کے لئے پائے سے دا جو ہے اکران لنہ سی آجابا اوہ دیکھو جی ایک بندے اتے وہی اتار دیتی ہے نبی بنا دیتا ہے یہ بندے اتے ہی اتار نہیں سی تے پھر تائف دے اندر تے پھر مکہ دے اندر بڑے بڑے کچھے بندے موجود سان ابو جہل موجود سی اب دے یالیل موجود موجود سی اتبا اور شیبہ موجود سان اینا ہوتے وہی کیوں نہیں اتاری اے سرمایا دار سان اینا دے بڑے بڑے محلات سان اینا دی اپڑی اچھو درہت سان اینا دے بڑے کوٹ سان اینا دے بڑے اقتدار سان اینا دی بڑی باہ آسی اینا دے بڑے تجاز کی کافلے سان اینا دے وہی کیوں اتاریے تے کیوں نہیں اتاری وہی کیوں نہیں اتاری اور محمد عربی پہ کیوں اتاریا ہے فرمایا لَوْ لَا مُزِّلَ آجَ الْقُرْآنُ وَعَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَةَيْنِ نَظِيمِ سبحان اللہ یہ اتراز کرتے ہیں کیوں نہیں نازل کیا گیا قرآن ان دو بڑی بستیوں میں سے دائف اور منکہ کی بستیوں میں سے کسی بڑے آدم پہ نازل ہوتا فرمایا اَحُمِيَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكْ سبحان اللہ اَحُمِيَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكْ کیا رب نے ان کو ٹھیکا دے دیا ہے رحمت تقسیم کرنے کا یہ تو میری رحمت ہے میں نے نبوت کی جگہ دیکھی ہے نبوت کا منصر دیکھا ہے قرآن کی جگہ دیکھی ہے ساری نوے زمین سے نظر ڈالی ہے مجھے محمد عربی کے دل جیسا خواہ دل کسی کا نظر نہیں آیا سبحان اللہ مجھے کوئی مقام ایسا نظر نہیں آیا جو قرآن کے اہم ہوتا قرآن جو پہاں پہ اُترتا تو وہاں بھی فرمایا لَوْ اَنزَلْ لَا حَاظَ الْقُرْآنَ عَلَا جَبَلِلَّ رَعِتَهُ خَاشِمْ مُتَسَدِّمْ مِنْ خَشِيَةِ اللَّهِ سبحان اللہ وہ بھی کیا ہو جاتا وہ بھی اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا کہ ہم نے دل دیکھا پاک اور صاف دل وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر ہم نے کیا کیا نَقْزَلَهُ عَلَا قَلْبِكَا سُنیا تیرے دل اُتِ قرآن حسن رازل کرائیتی ہے پاک دلہ تینا ہم نے قرآن اس لئے اُتارا یہ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کرتے رہیں یہ کہ ہم ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں ایک انسان کو نبی بھلا دیا گیا ہے ہم نہیں مانتے ہم کہتے ہیں نبی وکھرا ہونا چاہید ہے ساڑے بھی کہتے رہے نا مول میں کی ہونا چاہید ہے وکھرا ہونا چاہید ہے نہ روٹی کھاوے نہ پانی پیوے نہ کوئی اور شہر روے نہ کوئی جوتی کپڑا ہووے بس اسی آئیے تو شروع ہو جائے اسی کئی ہے با ستے با سو ہو جائے انہیدہ ساموے چاہید ہے آیا نے ایک بندہ حضرت شاہ جی کے پاس بڑے شاہ جی کے پاس سیدہ ناٹونیا شاہ صاحب اللہ کی نحمدوں کے پاس آیا کہتے ہیں شاہ جی مسجد بڑھائی ایسا پند ہے بڑے غریبہ تو وہ وحیدہ جیسا مسجد بڑھائی ساموے کی امام تھے شاہ جی بلکل دینے ہیں امام یعنی شاہ جی میری کچھ درہ شرایط نے اس طاقی نہ ہو جائے اس طرح مطسو بہترین قائل ہمڑا چاہتے ہیں قرآن بھی پڑھے تے پتہ لگے نور جان اور جان اینڈی دا قرآن پڑھے سورہ ہوئے تار ہوئے بدیاں حافظ بھی تگڑا رونا چاہتے ہیں آلم بھی بدیاں ہونا چاہتے ہیں بیان دا بھی ڈھنگ ہونا چاہتے ہیں تے زرہ ڈڈلیاں بھی ہونا چاہتے ہیں تے اوہ جیتے نکلے لوگ بیکھنا بھائیں کوئی آیا جا سونا ہوں ہونا چاہتے ہیں یہ سارے بڑھوار کے نا آخر دے پولا جا آدھے ہسی بڑے خریب ہاتھے ہیں ہسی بڑے خریب ہاتھے ہیں ہسی بڑے خریب ہاتھے ہیں سمجھ کے شاتے ہیں مکرنا کی بچاتے ہیں بھائی صاحب کچھ ہونا چاہتے ہیں پر ساڑھے کو ترخواہ دینا جو گے پیسے پورے ہیں کھوار میں ہاتھ پور کے پیسے پورے ہیں کوئی نہیں شاتین نے فرمایا ہاں بھائی بندہ ایسا ہے 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 آپ کا بندہ ہوتا ہے ہے ایسا ہے دسنا میرا کام دلیا بھائی 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 انہوں نے کہا شاتین دسو بھائی انشاءاللہ بھائی 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 انہوں نے کہا جیڑیاں دسنا نہیں وہ دے تو بھی چوکھیاں سے کھانی ہو دے ہے وہ تھوڑیاں دسی ہے کوئی بھائی 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 انہوں نے کہا کوئی تھی بری لیا بھی نہ کھاندہ ہی نہ کھاندہ ہی نہ کھاندہ ہی قرآن بڑا سوڑا پڑ دے تفاقی بھی علم بھی بڑا ہی اوڑا او بھائی انہیں سارانے تے پھر انہیں کچھ کرنا بھی ہے نا اے ہار ساڑھے تین دیتا باہی دیسے ملک جو ہو گئے ہیں اس ملک جو مولوین ٹھکی تے فراڑ کیوں پہ لاندہ ہے کیجئے ساتے پھل چالیاں پرسیاں اے نمیتو نمیترامی کیوں لاندہ پہ ہے اوڑی آہ داوے اے میرے دل بھی ٹھٹر لگیاں میں پھر انہوں کی کراؤں تُسی کھاندے ہو مرگے تُسی کھاندے ہو گوشت تُسی کھاندے ہو تیمینوں کھاندے ہو ترہی آزار ملک تنخواہی مات کھا لکیتی ہو مصیفتیوں کٹتے ہو گڑنا دے کم کرتے ہو اب یہ کہ یہ انسان یہ تو بنا اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ دی بالکل سادہ نبی ہونا چاہیدہ پر ہوئے کے ندا بکھرا بکھرا کے نہ ساڈنال ببے نہ اظہار نکلے نہ کوئی چیزیں خریدے نہ کھائے پیئے نہ کھوٹی باڑی کرے نہ کجارتہ کرے کوج بھی نہ کرے اے دے بکھرا اسی صاحب کج کریئے کہ وہ کج نہ کرے اے درسان چاہیدہ بکھرا صاحب تُو آلائیتا تیرے سے دکھا لکھیتی فرمایا اے در لے آؤ قرآن نے بطور شکوا کہا نہیں نہیں جی یہ تاں جو در نہیں لگے ہیں ایک آدمی پہ وہی اتاری کام اس نبی کو کیا لیا انہانزیرین ناس لوگوں کو کیا کرنا ہے درانا ہے اور کس سے درانا ہے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنِيَا خَافُ وَعِيدٍ نصیت کرنی ہے کس کے ساتھ قرآن کے ساتھ کرنی ہے درانا ہے قرآن کے ساتھ درانا ہے بطلانا ہے ان کو یہ شرک ہے یہ گفر ہے یہ حسد ہے یہ غیبت ہے یہ گفر ہے یہ چوری ہے یہ ڈاکھا ہے یہ فراد ہے یہ ساری بیمانیاں یہ دھوکے یہ جہنم میں لے کے جاتے ہیں یہ درائے لوگوں وَبَشِّرِ اللَّذِينَ آمَنُ اور جو مان جائے اسے کیا سنائے خوش خبریاں جیڑا پاس ہوئے خوش خبری ہوتے بستے اندھی یا فیل والے بستے اندھی جیڑا پاس ہوئے بَشِّرِ اللَّذِينَ آمَنُ ایمان والوں کو خوش خبری سنا دیجئے کیا خوش خبری جی اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ السِّدْقِنِ اِنْدَا رَبِّي اَوْا اُن کے پروردگار پروردگار کے ہاں بڑے بیتری اٹھے کانیں کے لئے تیار ہم نے کیے جو قرآن کو مان لے جو اللہ کے پیغام کو مان لے یہ ان کو بات سنائے بڑے بہترین مقام جنت الفیداث کی صورت میں جنت الماغوں کی صورت میں وہ اللہ نے تیار کیے ہوئے یہ سنایا تو جواب کیا آیا قَالَ الْقَافِرُونَ وہی سناتا ہے ایک اچھلن ہے بندے مقام پر یا یہ جنیڑے میں جائی ہو یہ قرآن سنا کے بندے قابل کرنے جا جے یہ جاتو کر جے یہ فولانا جے یہ باپی ہو گیا جے یہ نبیہ کا بستاق ہو گیا جے یہ الزام آج میں نہیں ہے یہ الزام نبیوں پہ بھی لگی ہے اور نبی کو یہ کہہ رہے ہیں لَسَاحِرُونَ مُبِينَ چھوٹا جا تو ہر نہیں پڑا پٹا جا تو کرے یہ نبی کو کہہ رہے ہیں فرمایا جب دین کی بات سناو گے الزامات تو لگے الزامات کی پرواہ نہیں کرنی ہے مسئلہ سبحانہ نے اب دعویٰ سورت کا آیا کہ اس پر تغیر شکر ہونے کا کیا ہے دعویٰ کیا ہے مَعَمِنُ شَفِينِ اِلَّا مِمُنْ بَعْدِ عِذْنِ یہ سورت کا دعویٰ ہے کوئی بھی آدمی اللہ کے سامنے میں زور زبردستی سے خواہش نہیں کر سکتا زبردستی منوا نہیں سکتا اور زور سے منوا نہیں سکتا جیسے مشرقین کا خیال ہے ہمیں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا کام تو ہے ناچ لینا کار لینا جھوڑ بجا لینا اُرس لگا لینا ہنگ پی لینا ہمارے کام تو یہ ہے اور ظالموں کیوں نبی کی سنت پہ نہیں چلتے کیوں نمازے نہیں پڑھتے کیوں قرآن نہیں پڑھتے تو وہ کہتے ہیں بس جی بس ہم نے پیروں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے پیر ہمیں چڑکٹ میں لے جائیں گے رب اسے منوا لیں گے آج جوہا لائے تو یہاں تک کہہ دیا اس دن اللہ کے نبی اللہ کے نبی محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو باتوں میں لگا لیں گے اللہ نبی کی باتوں میں مست ہو جائے گا پھر میرے نبی پیچھے سے ہاتھ سے یوں انشارہ کریں گے بڑھ جاؤ جنتے میں چھتے یہ تیری خالت کا کار ہے نا کہ جی پھلے ہمیں بڑھ جاؤ جنتے میں چھتے یہ تیفتہ لگے گا ہوں کہ تو خود کے پاؤں ہوں گے عَلَيْهَا مَلَائِقَاتٌ خِلَاتٌ شِدَاتٌ لَا يَاسْتُونَ اللَّهَ مَا عَمَاهُونَ وَيَفَالُونَ مَا يُمْمَرُونَ اور اُبْتِ فَرِشْتِ مَوْدُ لِي سَلَا دِهَا لِي مَوْدُ لِي اے دوہائیاں بھی پائے گا چیخوں بھی مارے گا روئے گا بھی حق بھی چھوڑے گا خِلَاتٌ شِرَاتٌ اَتْلِتْ تَعْلِهُونَ کسے دیگر میں یہ سنانگے؟ اور مار 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 کے غلیہ بکار کرنگے لَا يَاسْتُونَ اللَّهَ مَا عَمَاهُونَ اللَّهِ حُمْتِ نَافَرْمَانِيَو نہیں کر دے ہر جگہ نشوتاں چل جانی آنے درامیں چل جانے اے فرشتے اے دے دے نہ درامہ چل منا جے نہ ہیتھے کوئی نشوت چلنی جے نہ ہیتھے زور چلنا ہے ہیتھے دے وہ ہوڑا ہے یَفَالُونَ مَا عَمَرُونَ جیڑے حکم راہ دنے دینے نے وہ حکم پورے ہونے نے وہ رسطوں سوا کجھ نہیں اے لدے فرشتے متعیر ہونے نے فرمایا وہ فرشتے اور جبرین اے امین جسے سید المالا ایک کا کہا جاتا ہے سارے فرشتوں کا سردار ہے شے سو پر ہے اس کے دو بار لیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے وَلَقَدْ لَهُ نَزْلَةً اُخْرَا اِنْدَ صِدْرَةِ الْمُنْتَحَا اِنْدَحَا جَنَّةُ الْمَا سُحَانَ اللَّهُ اوہ دوسری مطبع دیکھا صِدْرَةُ الْمُنْتَحَا کے پاس پہلی بار دیکھا اوہ تارِ حِرَا کے پاس جب اللہ کے نبی نے دیکھا جہاں آسمان میں نظر جا رہی ہے تاہدِ نگا آسمان کے اوپر پر ہی مر ہے اور بڑا حیبتناک اور بڑی جلالت مانا ایک چیزوں پر موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساروں دیکھتے کوئی اِن نبی کہوے نا ہے کوئی شہر لگی جے جے ساٹھے دیکھتے طور پر انجھے پوڑ لکھتے ہیں بھائی جے نہیں ہوسکتا دروازہ بجی آجی ساٹھا حالتے ہیں ہاں نبی نے دیکھا اپنی آنکھ مزے دیکھا سری دیکھا سامنے دیکھا اور دیکھا اللہ کے نبی نے نظر آ رہے پہلی بار آگے دھر کا زمبی لونی زمبی لونی مجھ بے کمل اوڑا دو خشی تو اللہ نفسی مجھے اپنی جان کا ڈر لگ گیا ہے میں بچوں گا نہیں اور پھر جبری لے امین دوسری بار اوہ سترک المنتہا وہاں دیکھا میراج کی رات وہاں ایک بیری کا طرح ہے اندہ سترک المنتہا سترک کیتے ہیں بیری کو اور اس پر اللہ کے مٹکے مٹکے جتنے اور ایسی خوبصورت جگہ ایسی خوبصورت اس درست پر اللہ کی انواروں کا جلیہ مرس رہی ہے ایسا بہتری مکان وہاں آسمان کے اوپر دیکھا جبریل امین موجود ہے اور طاقت کا حال کیا یہ میں بات سمجھانے کے لئے کر رہا ہوں ذرا خیال کرنا قرآن کی طاقت کا ذہن کرتا ہے سورہ تکبیر میں کہتا ہے سی قوت انداز الارش مکین سبحان اللہ سی قوت انداز الارش مکین جیدی طاقت تذکر رب کر رہے ہیں دیکھونے نا سی کے لئے تذکرہ کرئیے اوہ بھئی اوہ غلام امدگامہ پہلوانسی اوہ چھارا پہلوانسی اوہ فلانا اکی پہلوانسی اوہ فلانا وہاں بڑے بڑا زور تھا اوہ بھئی گھنگا پہلوانسی اور عام حال یہ ہے اگر ایک پارک کو بھی جنبش سے ہلائے زمین و آسمان زیر و زبر طاقت کا حال یہ ہے اور اس کا اپنے حال کیا ہے رب کے سامنے ذرا گوھر کرنا اس کا اپنے حال کیا ہے رب دیرا آیا اور فرشتے کیا ہوں گے صفاً صفا کتاب میں ہوں گے لَا يَقَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ عَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَقَالَ صَوَابًا کسی کی مجال نہیں جبریل کی بھی مجال نہیں بولے لَا يَقَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ عَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ اوہ جسے رحمان اجازتِ وَقَالَ صَوَابًا اور دُرُسْتِ غَلَتْ بِلْكُرْسِتِّ غَلَتْ اوہ گَرْمُونِئِ جبریلِ امیدہ آلِ اُوہِ کِتَالِ صَوَابًا بَنَا کے رَبْدِ سامنے کھلوتے ہیں اب اور کو جو رب کے سامنے زور آدمائی کرے یہ صورت کا مرکد ایدہ مَا مِنْ شَفِعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ عِذْنِ کوئی بھی آدمی رب کے ہم سوزا بدستی سفارش کرنے والا نہیں کیسی سفارش ہوگی إِلَّا بِعْذْنِ مِنْ بَعْدِ عِذْنِ ایسی سفارش جو اجازت کے ساتھ ہوگی جیسے اوہ قیامت کے منظر میں دیکھ لیں نبی صلو اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگ چھل رہے ہیں پہلے آدم کے پاس آپ کو پاک ایدہ ساری عمت کے سارے لوگوں کے آپ اللہ سے کے لیے حسابوں کے تاقصر سرح شروع ہو جائے آپ نے فرمانا نہیں نہیں میں بھی نہیں کہہ سکتا رب نے پوچھ لیا آدم میں نے کہا تھا لَا تَسْتَ رَبَا حَدِ حِشْ شَجَا اے دے نیڑے کا جائی ہو تمہیں محمود محمود سے تو خطا ہو گئی نسیان ہو گیا میں نے کہا لیا رب نے پوچھ لیا تو میں جواب دینے کے قابل نہیں نو پہ حمد کے پاس آئیں گے وہ بھی انکار کریں گے اور باقی چلتے چلتے حد تاکہ عیسیٰ پہ حمد کے پاس آئیں گے آپ کہیں آپ کو آپ پڑے روح اللہ کلیت اللہ آپ تو اللہ کے پڑے پر مزیدہ ہیں آپ کہیں وہ کہیں گے نہیں نہیں میں بھی نہیں کہہ سکتا ہاں تمہیں بتلاتا ہوں ایک بندہ ہے امام الانبیاء خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاک جاؤ اور انہیں کہو وہ رب سے کے سامنے کلام کریں آپ کہتے ہیں میرے پاس رہو گانے کہ لو مغبروں میرے پاس آئے گا آگے کہے گا آپ آخری نبی ہیں بڑے پر پوزیدہ نبی ہیں نبیوں کے امام ہیں خاتم النبیین ہیں آپ اب اسے کہیں آپ نے فرمایا میں نے وادے والی دعا اللہ سے اب تک نے کی مارے کھانی تکلیفیں برداشت کر لی میں نے وہ وادے والی دعا جو ہر ربی کو اللہ دیتا ہے مانگ لے جب بھی کسی وقت مانگ لی ہے مانگ لے میں نے نہیں مانگی سب کچھ میں نے برداشت کیا طالب کے پتر بھی برداشت کیے چنگے پتر چنگے وہ حضر اور ہوں کی بھی سختیاں برداشت کیے میں نے یہ دعا رکھی ہے اپنی امت کے لیے یہ ہے نبی کی محبتیں ہم سننے سے ہر تاریہ دلتے پھرتے ہیں پر نبی ہمارے لیے کیا دلتے ہیں یہ تو میں نے رکھی ہے اپنی امت کے لیے میں اپنی امت کے لیے رہوں گا آپ فرماتے ہیں میں اس وقت لوگوں جے کہیں گے اور میں راب کے سر ہونے سجدے میں بڑھ جاؤں گا اور سجدے میں پڑھ گئے وہ القاب میری زبان سے نکلیں گے میں حمد میں لگر ہوں گا تاریخ میں لگر ہوں گا کتنا وقت پڑھ رہوں گا پھر پھر رب کہے گا پھر قارا کریہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارو اٹھائیے میرے معتوب محمد قریم صلی اللہ علیہ وسلم سارو اٹھائیے اپنا کہ آجی سارو اٹھ گیا اب کیا سارو تو ہوتا میرے نبیہ جو تم مانگے گا میں راب دوں گا اللہ اکبر عشبہ تو شفہ آج تو سپاچ کر تیری سپاچ قبول ہوگی دھرے تکبیر اللہ اکبر دیکھ لیا اجازت آئی کے نہیں آئی یہ نہیں کیا کہ گروہ آئے اور آتے ہی کہا آم ہے کرتا ہوں جی چلو انہیں جنتے بچ چلو انہیں فلا فلا کہا نہیں نہیں میں بھی بڑا عجز بندہ رب کا بڑا عجز بندہ ہوں میں تو سجدے میں پڑ گیا اور میرے راب نے پھر آم نے فرما میں اللہ کے حکم سے سفارش کروں گا اور میری شفاعت شفاعت کو بڑا بڑی سفروں سفارش وہ اللہ کے حکم سے ہوگی میں سفارش کروں گا یہاں تک کہ اگر کسی بندے کے دل میں ان کا ہم اسقالا حق بات من خردل من العیمار اگر کسی بندے کے دل میں رائیت آنے کے برابر بیمار ہوا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے ضرور جہنم سے نکار کے جنت میں دے جاؤں گا یہ ہے شفاعت یہ ہے سفارش لیکن کس کی اللہ کے حکم کے ساتھ ہے اور پڑ چکے ہو ابراہیم نے بھی سفارش کی اپنے والد کی میرے مولا میرا باپ ہے معاف کر دینا فرمایلنا ابراہیمنا میرا کنون کیا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ الْمُشْرَقَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ تَعْلِقَ لِمَنْ يَشَاءُ مشرق کی بخش نہیں ہونی اور اس کے سوا جس کو چھاہوں میری مذیعہ نہ خروں مشرق پہ تو میں نے کیا کر دیا ہے حرام اللہ علیہ الجنہ جنت کو حرام کر دیا ہے مشرق ہوتے کی ہوگی ہی جنت حرام ہوگی بے شک اتنی موجہ پہ لینے نے اتنی موجہ پہ لینے نے ایج کیے تھی بہشتی دروازہ اتنی کیے تھی جیڑا لنگ جائے تھی وہ اتار گئے اِنَّ اللَّهِ اِلَيْهِ رَاجِمْ اب وہاں جاتی ہیں سیاست دان سیاست دان جاتے ہیں جن نے زمین نہ کھا دینے وہ بھی جانتے ہیں جن نے چوری کی تھی وہ بھی جانتے ہیں جڑا پکل بے ایمان بے نمازی دو نمبر سارے سارے تھے جن ہم خلد کا پیسہ روتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں چھے پھر لنگ دینے مافی بھولتے ہیں نا جی مافی بھولتے ہیں جن جب مافی بھولتے ہیں ایمان نماز شیخ بنو بھایا لائے آج وہ جی ٹی آر دے پلانا آر دے پلانا آر دے پلانا آر دے پلانا ایک کو بڑی سو بڑی اندر والوں پاک پتنے دروازے میں شروع اشنام تر کے بار کٹ لو سو اصاف تر کے بار کٹ لو سو ایمان سرداری دل اصام پر لگ دے ایک بڑی ہم داخل کورن اندر سے رفے سوائی ہو جائیں گے ساری کیا پڑا ہے اور پھر قد خفراندیہ جی بہشتی دروازے کے اوپر لاکھی چارج پولیس نے لاکھی چارج پھر جنت بھی لاکھی چارج ہو گئے تھا سوچو دے سکھو پھر انہیں بندے مر گئے ہیں انہیں بندے بے ہوش ہو گئے ہیں یہ لاکھی چارج یہ اندر والوں نے کہا لو کیا خورا فاک کر رہے ہو کیا کہہ رہے ہو رب نے کہہ دیا حرام اللہ علی الجنہ مشرے کے اوپر وہ جنت میں نے حرام کر دی اللہ نے حرام کر دی ہے اب وہ حلال نہیں مشرے کے شرک ہے تو حرام ہی حرام ہے اس لئے فرمایا یہ سفارش اللہ کے ہاں کوئی زور زبردستی کرنے والا نہیں اس پر پہلی دلیل آگئی ہے اس دعوے کے اوپر پہلی دلیل آگئی پہلی دلیل سوئے کیوں جی اس کے سامنے کوئی زور سے بات کرنے والا نہیں کوئی زور سے منمن مانے والا نہیں جیسے ہمارے کہا جاتا ہے جی اللہ دے پکڑے تے چھڑا بے محمد محمد دے پکڑے تے چھڑا کوئی نہیں سکتا اللہ دے سامنے اللہ بھی مجبور ہو جانگ ہے نبیاں دے سامنے ولیاں دے سامنے جن اے چامن اللہ فرمن والے دے فرمایا نا نا کسی کی مجال ہے جو رب کے سامنے منوالے رب اجازت دے گا تو کام بنے گا نہیں دے گا تو کام نہیں بنے گا ذرا دیکھنا دلیل سے با سمجھیں یہ پہلی دلیل آئی ہے آیت نمہ تین میں اِنَّ اَبَّقُ اللَّهُ الَّذِي خَرَقَ السَّمَابَادِ وَاللَّذِ پہلی دلیل آگئی بلا شباہ تمہارا پر ارتگار کون اللہ سامنے ہے تم پالے والا کون رزق دینے والا کون روزیاں دینے والا کون خیر دینے والا کون نبے دینے والا کون اِنَّ رَبَّكُ اللَّهُ اِنَّ رَبَّكُم اللَّهُ جَبْ رَبَ تمہارا اللَّهُ تو پھر اعلان کرو کون اللہ کی ذرا بے چاند ہو جائے کون اللہ ہمیں پتہ لگ جائے الَّذِي خَرَقَ السَّمَابَادِ وَاللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهُ کی مانا ہے تا زمین و آسمان کو پیدا جنہیں زمین و آسمان کو پیدا کیتا ہے پیدا کیتا ہے ذرا باور کریو اٹھ سے دس گھوٹ لے کے تے بندہ بے جاتا ہے کونسلر بان کے سو اوٹ لہتے بڑھن کے پہنے میاں بے جی بولن دن دا ہے کسی بلا مقابلہ بولن دن دا ہے نہیں بولن دن دا ہے تجڑا پہ کھلو رہت انہوں بنگو کرنا چوکل ہیں دے وہ ہی ہے دے نا چوکل ہے دے نا آن دن ہے تے پڑھ دے ہوئی یہ بھی ہوتا ہے جس کے پاس اتنی سی کوئی چیز آ جائے نا بندوک آ جائے دے کوئی راہ ہو دے کھلو دے ہوئے کرنا کٹ جو کچھ آئے دے اور انہوں بے اکھ دے کوری ڈر کا کوئی ڈر کا کوئی ڈی شہر ہیڑ دی پہید ہوئی دی انہوں بے اکھ ڈر دے پہ گڑھ بڑھ ہو گئی ہے اٹھ نے جی شہر ہوئے تے بنتا چورت نہیں کرتا بولن دے تے اچھڑ دے نہیں دے نکی جی پرسی لگ جایا دے خیر پولیاں تے جے خیر Th 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 stats تے ان یہی خیر پولیاں فیر تھے سب تے ہی خیر آ جائے وہ بھی کہتا ہے انہوں سمجھاؤنا بھائی اے ناکیتہ کا ٹیک کام پیڑا ہی تکی کہنے دے وہ کہتی اگلنا نا تم سمجھایا کرو میں تو آڈے کبھر روٹی نہیں کہاں دا کی کہنے دے آپ نے اپنے اپنے اکھانا مرد تو میروں بوری نصیب کا ڈیلوڈ نہیں ہے یہ کیا ہوا ہے چار روپئی اس کی جیب میں ہیں کو داپا کوچھے میں نے کوئی ہلا نہیں پہ دیتا کسے کوئی ربوں کی بڑھا لیئے جیتا کی لہا ہوند ہے جو مرزی کرنا کہا جی اے بھی کرا لے دے وہ بھی ہو جائے گا جی اے بھی بڑھ جائے گا کہ اے بھی چندہ دے چھے وہ ایک دیٹمبر کرتا ہے جی ٹکٹا ہی ساٹھے بھو ہو لے وہ کی گا تھا بھائی یہ کچھ ہے فلم لگیتے کو ٹکٹا بھائیا ہے بھجی کچھ اکٹھا ہی ساتھ اکول لیں آسان جنہوں ٹکٹ دینی ہے کہ جانے ہے جنہوں نہیں دینی تو نہیں جانا وہ ہی نہیں ہے یہ پتہ جنت نو کی بڑھایا ہے رب نو کی بڑھایا ہے نبی نو کی بڑھایا ہے تماشاں رہا ہوا ہے اتنی سی چیز سمجھا رہا اتنی سی چیز آ جائے تو وہ بھی کہتا ہے میں کسی کو بولنے نہیں دیتا یہ تو پروردگار ہے اور پروردگار بھی کیسا جس نے آسمان و زمین بنائے ہیں اللہ اکبر یہاں تمہاری اتنی جرت تم باتیں کرو جو مردی ہو جائے گا جیسا مردی ہو جائے گا نا نا اس نے ایک آسمان نہیں ساتھ آسمان بنائے ارے تکبیر ساتھ آسمان بنائے ساتھ زمینیں اس نے بنائی ہے اور زمین آسمان کیسے فرمایا میں تمہیں دعویٰ دے رہا ہوں تمہیں چیلنگ کر رہا ہوں حلقرامن خطور سبحان اللہ میری ادھرک میری کاری نہیں تو تیرے سامنے آنکھوں گے ہے آسمان بن نظر ڈال فرجی البسرہ فرجی البسرہ پھر نظر ڈال پھر رہا ہوں پھر دیکھ اور دیکھ حلقرامن خطور حلقرامن خطور بنایاں بغیر سطونہ اللہ آم بندہ بھی جاندہ تے کرکاری گر ہوگے مستری ہوگے تو وہ بہتا جاندہ ہے بغیر پلر تے بغیر پیما تو جھر اچھا کتھلا ہوگا دیواروں تو بغیر لاؤں خلواتے میں کھو آسمان علوے کو کڑو دیوارا کڑو بھی ہی میں بغیر پلر بغیر یا اندہ تے یہ ہے میں میں ہمیر اللہ 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 سبحان اللہ ہر ہر لفظ میں کیا کیا خوب بات موجود ہے چھے دنوں میں میں نے بنایا میں چھے دن تو اس لئے کر رہا ہوں کہ میں تو چل رہا ہوں انہا عمرو ہوں اذا عراض الشیعہ این یقول لہو کن فیقون سبحان اللہ میں تو عادل دیتا ہوں میرے عادت یہ ہے اذا عراض الشیعہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں کن فیقون ہو جاتے وہ چیز ہو جانے یہ میں کن کا بھی موتاج نہیں ہوں صرف ہمیں سمجھانے کے لئے اللہ پھر چھے دن میرے مولا کیوں لے لیے ہیں تو تو چاہتا یوں حکم دیتا آسمان و زمین سارے بن جاتے مولا چھے دن کیوں کہے ہیں اس لئے کہا جو بھی کام یہ ہمارے لیے نصیت ہے جو بھی کام کرنے لگو سمون و نورت میں نام سے کرو ہمیں اللہ نے نصیت کی ہے میرے نبی نے فرمایا آل اوجلا کمیر الشیطان جلد بادی کے دن میں چویں شیطان شیطان چویں جلد بادی کاما جلد بادی کاما جلد بادی درکیتے جرو کی ہوں در آخر ندامت شہد کی ہوں یہ میں نے چھے دن اس لئے کیے ہیں کہ میں تمہیں بدلانا جاتا ہوں جو کام کرنا چاہو جلد سکون اپنی راب سے کرو کام کو اور پڑے آرام سے کرو کام کو اور کشیر دنوں میں کیا جلد بھی راب کی رو موبی جلد بھی جلد بہت دور ترنا دیکھنا چھوٹے جلد دو کمرے ایک پانے آرام دیکھنا کنہ کلا جلد ہے کلانہ کلا جلد ہے ادھے مستیلو پڑھتے ہو ادھے سریعہ پڑھتے ہو پڑھے کی کرتے ہو پڑھے کی کرتے ہو مینک لان کی جلد ہے جیے مستیلی سیاڑا ہو پڑھے کنڈالی کورا بھی بڑھا دیا ہم کھان بڑھا رہے ہیں ساتھوں تو چھڑو آسمان بڑھائی ہے نہیں پہ بہش کرتے بڑھے تو سی جاز بڑھائی ہے بڑھا کوئی بڑھائی ہے سیارے پڑھانا پھر ہوتا سیارے آسمان دے اس آسمان چھڑو کہہ پشامہ سیارے سورہ چاند یہ دی حقیقت کوئی پا نہیں سکتا چھب کچھ کر لیا ٹیکنالوجی بڑھائی ہے یہ دی حقیقت کوئی پا نہیں سکیا فرمایا یہ کون ہے کون کرنے والا خلاق السماوہ تیواللہ فی ستتی ایام اور پرد و دلار نے چھے دنوں میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا فرمایا جو میں یہ کون کرنے والا میرے سامنے کس کی مجال جو بول لے اور میرے سامنے کس کی مجال جو زور ازمائی کرے میرے سامنے تو میرا محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی بدر میں رو رو کے دعائیں کرنے ہیں اور وہ میرے مولا اللہم انتوہلک حالی العصابہ فلن قومت خالصا وہ بھی رو رو کے دعائیں کرنے ہیں اے اللہ یہ جماعت لے آرابیوں سے حلاق نہ کرنا اگر ہو گئی تو کالے سے بارد نہیں ملے گی وہ بھی مجھ سے پریادے کرتے ہیں اور پھر میں کہتا ہوں میرے نبی دھبران نہیں دھبران نہیں میں تیری مدد کے لیے فرشتے ہوتا آتا ہوں سبحان اللہ یہ ہوں میں اللہ یہ ہے میں اور میں اور جس کو چاہوں میرا نبی بھی ہو جو بھی میرے سامنے علم تجائے کرتا ہے اور کسے کی کیا مجار ج.... میرے سامنے بولیں میں تو کائنات کا خالق ہوں مالے جو ملک کا قالق وہ بھی بورنے نہیں دیتا جو فوج کا قالق وہ بھی بولنے نہیں دیتا جو شہن کا قالق ہو وہ بھی نے نہیں بتا جو خیر کا قالق وہ بھی اللہ نہیں دیتا جو زمین کا بleye کی لیں Hold اللہ حکم پھر وہ عرش پہ اس نے کیا پکرا قرار یہ اس سے ہے کنایا ہے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے نظام حکومت اپنے ہاتھ میں لکھا ہے کسی کو اس نے نظام حکومت میں سے کوئی حصہ نہیں دیا جیسے وہ شرکین کا خیال ہے نبیوں ولیوں کو اللہ نے اختیار دیئے بولتے ہیں زی تصروف بھی ہے معزون بھی ہے مختار بھی ہے کارِ عالم کا مدبر بھی ہے عبدالقادر یہ شرکیہ شہر ہے زی تصروف بھی ہے یہ نیو بھی مردی ہوگے کر لکھا ہے مختار بھی ہے جو اختیار ہوگے کر لکھا ہے یہ سارے کی آدمی کے پاس ہیں معزون بھی ہیں ان کی اجازت کے بغیرہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے کارِ عالم کے مدبر بھی ہیں ساری کارنات کی تربیر کرنے والے ہیں کون ہے؟ عبدالقادر اوہ اللہ کے مدبر بھی ہے یہ عبدالقادر بھی بولتے ہو اور قادر کی بات بھی کرتے ہو اللہ حافظ یہاں سے عبدالقادر نہ ناں نہ لے عبدالقادر قادر کا بندہ کہ نہ لے آپ کو قادر دو سال سے کوئی نہیں ناں یا باپ یا بیٹا یا راب یا بندہ عبدالقادر حضرت عبدالقادر جنانین اللہ کی رحمتیں ہو کروڑوں زمنیاں ان پر ہو رحمتوں کی بارس ان پر ہو وہ اللہ کا بڑا نیک بندہ جلدی بندہ بڑا وہ وحدہ دی ہے اپنے بیٹے کو نصیلت دیکھا لے کتابیں دے لیوں کی انہوں نے یہ بات لی گئی ہے سالیوں نے ان کے مجھے لگا دی ہے مشرقین نے ان کے مجھے لگا دی ہے آبا میں عنام کیا کہتا ہے وہ کہتے ہیں حضرت عبدالقادر جنانین قائنات کی تجویلیں کرتے ہیں قرآن کا کہتا ہے اپنے دیکھ رو میں کُی لگی لپنی بات نہیں کرتا یو تکبیر العمر وہ کہتے ہیں کائنات کی تدبیریں وہ کرتے ہیں میرے رب کیا کہتا ہے یو دبیر اللہ کائنات کی تدبیریں میں خود کرتا ہوں سارے حکم میں خود دیتا ہوں یوں کرنا ہے یوں کرنا ہے ساری ساری کی ساری تدبیریں میں کرنے والا نظام حکومت میرے ہاتھ میں آسمان و زمین کو میں قیدہ کرنے والا پھر بدلاؤ مامن شبین اللہ ممبادیرنی ہے کوئی آر جو سفارش کرنے والا کون ہے سفارش کرنے والا اللہ ممبادیرنی مگر اس کی اجازت کے بعد اجازت دے گا تو بولے گا اجازت نہیں دے گا تو کوئی بولے گا ہو نہیں یہ دلیل آئی ساتھ نتیجہ بھی آ گیا ہے اب دلیل سے نتیجہ کیا نکلا سالیکن اللہ ربکن آسمان بنانے والا سمین بنانے والا ساتھ آسمان بنانے والا عرش کو اپنے کنٹراؤں میں کرنے والا حکومت کو اپنے کنٹراؤں میں کرنے والا سارے فرشتوں کی تیودیاں کو تیین کرنے والا ان کو کون دینے والا یہ کون ہے جی فرمایا سالیکم اللہ ربکن یہی ہے اللہ یہ ہے اللہ تمہاراں پر افتے گار اب نتیجہ کیا نکلا آمود پس اوسی کی عبادت کرو اوسی کو پرمانو مشکل کو شاہ بھی بوری حد دلگا بھی بوری نفع نقصان کا مالک بھی بوری قرصات بھی بوری متصدب بھی بوری غفظ عالم بھی بوری گن بخش بھی بوری داکہ گن بخش بھی بوری سالا کچھ بھی فاربودو اسے ہی پکارو افلا تذکرو نصیت کیوں نہیں ہو لیکے میں نے قرآن کھول کے پر دست نہ ہوا یہ بھی کسی کرتے ہو نہیں جی نہیں یہ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی کر سکتا ہے افلا تذکرو قرآن نے کہا پہلی دلیل آگئی دعوی بھی نظر چھوڑا سمجھائیے دعوی سینر نال کوئی قرآن سمجھائیے انشاءاللہ سمی رہی دو ہفتے والے دیں انشاءاللہ پھر آگے ہم چلیں گے اگلے دلائل کی طرف چلیں گے ساہ یہ پہلی دلیل آئی ہے باقی نوم دلیلی ہیں وہ بھی انشاءاللہ بیان کی جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ وما آجا ناقلنا ولا آمون الحمدللہ ومالاکی وطور المتخین والسلام ومالاکی وطور المتخین اللہم انتخل الرحمن یا رحیم ورحمنا اللہم اتسیاداتنا اللہم اتفاہ وریاتنا بلہ بارجلنا فی موفدیننا اللہم انسرنا ولا اتنسر علینا اللہم مغفر للمومنین والممینان والمسلمین والمسلمان پر بردگار جو بھی قرآن سونہ سنوائے میرے مولا اپنی بارتاں میں قبول فرمالی تھی ہے میرے مولا ہمارے آمار میں اسے ہمارے لئے زخیرہ آخرت پر ذریعہ مجاہ بنائیے میرے پر بردگار تا دم آخر ہمیں قرآن سے مرسلک رکھنا اور قیام مدلد ہمیں قرآن کے ماننے والوں میں سے بنا کے اٹھانا قرآن کی عمل کرنے والوں میں سے اٹھانا اور بردگار تیرا بندہ قاری محمد اشرف صاحب تیرا نیر بندہ قرآن بنا کرنے والا ہمیں قرآن سنانے والا میرے مولا دنیا کی زندگی پوری کر کے تیرے پاس پہنچ چکے ہیں میرے مولا خوصصورت امان نوازیہ فرمان جنت الفرداؤس کے فکران نصیف فرمان میرے مولا قرآن کی بڑی عصر نے خدمت کی ہے بڑے لوگ کو بسیتی لا دکھائی ہے میرے مولا تو جنت میں ابرار اور مقرنبین کے ساتھ میرے مولا اس کا حشر فرمان اور بھی اتنے مومن مومنہ عورتیں ہمارے مالے سا اکی زارے لوگ میرے مولا جنت الفرداؤس مونٹ ٹھیکان نصیف فرمان میرے مولا مشکلہ کی آسانی فرمان سبحان عبیدہ عبیل عزت ہم آئی سکون السلام وغلق ورسلیم ورحمت اللہ بیرحمت موسیقی 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 موسیقی